سورہ الملک ترجمہ شروع اللہ کا نام لے گا جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے اس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے اے دیکھنے والے کیا تو خدا رحمان کی آفر نیش میں کچھ نقص دیکھتا ہے ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ آئے گی اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے ماننے کا آلہ بنایا اور ان کے لئے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جن لوگوں نے اپنے پروردکار سے انکار کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے دروہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کیوں نہیں ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے پس وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دور ہی ہے اور جو لوگ بندے کے اپنے پروردگاہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہیں اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر وہ دل کے بھیدوں کو تک سے واقف ہے بھرا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہیں بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے ندر ہو کہ تم پہ کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم انقریب جان لو گئے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹ رایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے کافر تو دھوکے میں ہیں بھلا اگر وہ اپنا رسک بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رسک دے لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں فسے ہوئے ہیں بھلا جو شک چلتا ہوا موں کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائیں مگر تم کم احسان مانتے ہو کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے رو برو تم جمع کیے جاؤ گے اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہوتے یہ وعید کب پورا ہوگا کہہ دو اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈرڈ سنانے دینے والا ہوں سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے مو برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کا تم خواہزگار تھے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہیں کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون پڑ رہا تھا کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور بھرتتے ہو خوشک ہو جائے تو خدا کی سوا کون ہے جو تمہارے لئے شیرین پانی کا چشمہ بہا لائے موسیقی 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 موسیقی